موسیقی ابراہیم حیدری میں تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بڑی تعداد مہگری سے وابطہ ہے موسیقی لیکن ان کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ نہیں پڑھنے سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ گھر ویسے ہی چلتا نہیں پیسے ویسے ہی جا رہے ہیں اور ابو بھی کچھ کام کر رہا ہے تو میں نے سوچا اس کا ہاتھ بڑھاؤں پڑھنے سے بہتر ہے آپ کو ایک مثال لینے کے ایک کمرہ ہے اگر اس میں کوئی بلب نہیں ہے تو آپ کو ہر چیز یا ہر کام کرنے میں آپ کو دشواری ہوتی ہے جیسے علم دماغ میں نہیں ہے تو اس کا علم دماغ کا کمرہ روشن نہیں ہے تو بندی کو ہر کام کرنے میں دشواری نظر آتی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے کیونکہ ان کو یہ پہلے پتہ نہیں تھا کہ بھئی اب ہمارے بچے پڑھ لکے کیا کریں گے یا بچیاں کیا کریں گے کیونکہ انہوں نے ماضی میں کسی کو دیکھا نہیں تھا اس لئے ان کے بچوں کو بھم بولتے تھے کہ بھئی آپ والدین کو بولتے تھے کہ بچوں کو بھیجو تو بولیں گے یہ جارو پوچھا کریں گے اور کشتی میں جائیں گے مچھلی پکریں گے اور کیا کریں گے انہوں نے تو یہ ذہن ہی نہیں بنایا تھا کہ بچے ہماری کسی بڑی پوسٹوں پہ جائیں گے یا نوکریاں کریں گے کیونکہ ان کو تو اللہ تعالی نے روزگار ایسا دیا تھا کہ ان کی سوچ صرف وہیں تک محدود تھی یہ ایڈیوکیشن میں پالیسی بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ملے گی تعلیم جزائیہ نہیں ہوتی کبھی بھی اور رائے گان نہیں جاتی بچے پڑھیں ہیں اور آگے مستقبل تاریخ نہیں ہیں انشاءاللہ وہ سمندریاں اور مزدوری ہوگی جنہیں نہیں دونیں گے انشاءاللہ گورنمنٹ ان کو فیسلٹیز کرے گی بچے اسکول جانے کے بجائے مقتنیس کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گوہ سے لے کر کبر چار دین پنچے دینے دندو آئے ہپتہ پتہ ریٹھائیں چار سو پنچ سو کمہ سو گوزار چار پنچے دینے میں بچے میں بچے میں پڑھائے اکجامہ گرہ سکتے ہیں آج کے دور میں تعلیم کے بغیر جینا تو ناممکن ہے اور اس کا پسور آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک جاندر جانور زندگی گوزارتا ہے تعلیم کے بغیر انسان کے پسور ہوا ہے تو دریا میں جیسے ہی میں دریا میں لگا کچھ پیسے میں نے کمائے وہ گھر میں دیئے تو ہمارا گھر بھی چل گیا پڑھی جنیا کون سکیا تھی پڑھی جنیا کون سکیا تھی دندے پوریے ہی نہ دیتی وہ ان وجہ تھا تھی پڑھی کون سکیا تھی میں جب سکول پڑھتا تھا تو مجھے بہت فیس کی کمی ہوتی تھی اس لئے میں نے پارٹ ٹائم جوپ کرنا شروع کر دی میں صبح میں سکول جاتا تھا اور شام میں پارٹ ٹائم جوپ کرتا تھا میں اپنے مائے گیر بھائیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ بات جہن سے یہ نکال دیں کہ جی بچہ پڑھے گا تو نوکری ملے گی نہیں تو یہی مائے گی نہیں کر گا ہم کیوں پڑھائیں فیچر میں تو بارحال ہماری سپیڈ بوست سلو ہے فیچر میں فیچر میں میں تو وہ بہت آگے دیکھ رہی ہوں جو تعلیم نہیں حاصل کر کر سکے اور ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ تعلیم حاصل کرو کیونکہ جو تعلیم ہے وہ ایک راہ دکھاتی ہے آئے مل کر ابراہیم حیدری کے لوگوں میں تعلیم کا شعور بیدار کریں آئے اہلو کی آئے اہلو کی